ہم یہ دیکھیں گے یہ جملہ کہ مجھے کسی مرشد کی ضرورت نہیں مجھے کسی ولیے کامل کی ضرورت نہیں ہے قرآن کے مطابق یہ جملہ کیسا ہے قرآن اس جملے کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ کسی پیر کی کسی فقیر کی ضرورت نہیں ہے میں اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ پیر ہوتا کون ہے آج کا جو ہمارا دور ہے نا خاص طور پر ہمارے اس دور میں اہل سنت و جماعت کو دونوں طرف سے اتنا نقصان پہنچ رہا ہے دو طبقات کی طرف سے پہلا طبقہ جالی لوگوں کا ہے جو مذہبی لباتہ اوڑ کر درویشی اور فقیری کا لباس اوڑ کر لوگوں کا دین خراب کر رہا ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں دوسری وہ جماعت ہے کہ جو سیرے سے ہی ولیوں کی منکر ہیں ہمیں حق کہاں ملے گا اس لیے کہ جو ایک عقل مند انسان ہے وہ ہمیشہ حق کی تلاش میں رہتا ہے آج لوگ بڑے سیانے ہیں اچھا کپڑا لینا ہو تو ہزار بار دیکھتے ہیں کپڑے کو پھر جا کر وہ کپڑا سیلیکٹ کرتے ہیں دودھ لینا ہو تو دودھ کو صحیح طور پر پرکھ لیتے ہیں کہ یہ دودھ ملاوٹ والا ہے یا خالص ہے اپنی ذات اپنے خاندان اور اپنے رشتداری کے اعتبار سے ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتدار ہم سے کتنی محبت کرتا ہے ہم سے کتنی نفرت کرتا ہے اپنا کون ہے غیر کون ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دین کے حوالے سے پرکھنا ہی نہیں چاہتے جڑا آ گیا آن دے ہو دیکھی جائے گی جندی گنڈی چڑ گئی قوم پاگل ہو گئی اندے پیچھے یہ نہیں دیکھنا کہ حق کیا ہے اور دین اور حدیث مصطفیٰ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے آج میں نام گرواؤں ہوں آپ کو تو گنتے گنتے تھک جائیں گے نام ختم نہیں ہوں گے کوئی لسور اشارہ نکلا ہوا ہے کوئی توڑی شاہ نکلا ہوا ہے ہزاروں تنہ کے نام کوئی جناب ڈبا پیر ہے کوئی جگہ پیر ہے تو کیا شریعت ایسے نام رکھنے کی بھی اجازت دیتی ہے کسی کی داڑی چٹم ہے یہ شاہ صاحب ہے بلکل کلین شیف شاہ صاحب آگئے ہم قرآنی نکتہ نظر سے دیکھیں گے کہ پیر کہتے کسے ہیں فقیر کہتے کسے ہیں ولی کہتے کسے ہیں اس دنیا میں یاد رکھیں سب سے بڑا پیمانہ ناپنے کا پڑکنے کا جانچنے کا سب سے بڑا سکیل وہ قرآن ہے قرآن نے ہمیں بتایا یاد رکھو جو اس کے ولی ہیں جو اولیاء ہیں وہ صرف اور صرف متقین ہیں ان کے اندر تقوی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ لین ہیں ان کا مقام بھی بڑا ہے ان کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے پھر قرآن پاک میں جہاں پر ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرشد کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ إِلَي اتباع کر اس بندے کے راستے کی جس نے میری بارگاہ میں انابت کی ہے جو میری بارگاہ میں جھک گیا ہے جس نے میری بارگاہ میں اپنا مقام پیدا کر لیا ہے تو اس کی اتباع کر پھر قرآن پاک کا فیصلہ ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا یہ قرآن کا فیصلہ ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ اور جس کو اللہ جب گمراک کرے تو پھر ہرگز ہرگز وہ اپنے لئے نہ کوئی ولی پا سکتا ہے نہ کوئی مرشد پا سکتا ہے مطلب کیا ہے کہ پھر اس کو ولی بھی نہیں ملے گا اس کو مرشد بھی نہیں ملے گا پھر وہ یہی کہے گا کہ مجھے کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے ایسے نہیں حدیث پاک میں آیا اللہ رب العزت نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے میرے آکر آگے ہمیں روایت کی فرمایا کہ بندہ جب شب بداری کر کے راتوں کو رب کو رازی کر لیتا ہے پھر میرا رب فرماتا ہے فَقُنتُ سَمَاهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ کان اس کے ہوتے ہیں اس میں سننے کی طاقت میری ہوتی ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن اس میں دیکھنے کی طاقت میری ہوتی ہے اور جس آنکھ میں رب کے دیکھنے کی طاقت ہو پھر وہ تو عرش پار دیکھ سکتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهِ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں اس میں پکڑ میری ہوتی ہے مقام خیبر پر مولا کائنات نے جو مرحب کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے اور خیبر کے قلعے کو اکھانا اور ایک ہاتھ پر اس کو بطورے ڈھال استعمال کیا اور جب فتح ہوئی آپ نے وہ دور بھینگا جنگ ختم ہونے کے بعد اسی لوگوں نے اس قلعے کو قلعے کے دروازے کو ہلانے کی کوشش کی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا پوچھا گیا یا علی یہ طاقت کیسی کہا کہ سن نہیں رکھا وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهِ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے پھر سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے ہاتھ تو میرے تھے لیکن اس میں طاقت میرے رب کی تھی وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا اور پاؤں اس کے ہوتے ہیں لیکن اس میں چلنے کی طاقت رب کی ہوتی ہے جب یہ سارے کیفیات انسان پر وارد ہو جاتی ہیں پھر اللہ فرماتا ہے انس آلانی پھر جب وہ مجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے لَأَوْتِيَنَّهُ لَام بھی تاقید کا ہے نون مشندل سکیلا بھی تاقید کا ہے یعنی کہ ضرور ضرور جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں اس لئے ہم سالحین کے پاس جاتے ہیں دعائے کرواتے ہیں کیوں کہ وہ رب کے ہو چکے ہیں اور جو رب کا ہو اس کی سنتا ہے آج دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں جہان تک دین اسلام پھیلے یہ اولیاء کی وساطت سے پھیلے برے سگیر پاکوہن پر حضور ڈاتا صاحب گنج بخش رحمت اللہ حطال علی حضور بابا فرید بن گنج شکر رحمت اللہ حطال علی حضر خجہ غریب نماز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ حطال علی لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور آج کا سیکلر ذہن کہتا ہے کہ یہ لوگ شرک پھلا رہے تھے یا ان کے دربار ان کے آسطانیں وہ شرک کے گھڑ ہیں کتنی بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لئے وقف کر رکھی تھی حضور ڈاتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ تو راوی کے کنارے تھے تو ایک بارات گزر رہی تھی سکھوں کی انہوں نے کہا کہ حضور فلانا گاؤں وہ کہاں ہے ہمیں بتا دے رستہ کا نہیں پتا رستہ بتا دے حضور ڈاتا صاحب نے یہ آنکھ اٹھائی اور پوری بارات کو دیکھا سردار آگے کھڑے ہیں پوری بارات کو دیکھا کہا کہ رستہ بتا دوں یا منزل پر پہنچا دوں اٹھائیے مقامات اولیاء کہا کہ رستہ بتاؤں کی وہاں پہنچا دوں تو سردار کہنے لگے بابا جی پہنچا دیو کام سوکھا ہو جائے گا آورونا سارے اکھا بند کرو سب نے آنکھیں بند کر لی فرما کھولو جب کھولی تو سامنے خانہ کبہ کے نظارے سارے سردار چک گئے کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ سارے مجھے موسیقی